سلام علیکم ناظرین پروگرام رہوٹ پوچھتا ہے کے ساتھ میاں امران ارشد حاضر خدمت ساری زندگی معاشرے کے دھکے کھانے کے بعد ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ رب العزت مادز مرگ پرسکون آخری ارامگاہ نصیب فروائے بحیثیت انسان ہم اس قدر گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں کہ الامان الحفیظ پہلے دنیا فتح کرنے کے چکر میں انسان کو اشراط الارض سے بھی سستہ بنا دیتے ہیں تو مرنے کے بعد کبھی لاشیں چوری ہونے تو کبھی کفر نوچ لینے کی خبریں بازگشت کرتی ہیں آج کے پروگرام میں انتہائی افسوس کرب اور بوجھل دل کے ساتھ تیم لاہور پوچھتا ہے آپ کے سامنے بدو آبا کے حالات رکھے گی اسلامی ملک کہلانے والے وطن عزیز کا شاید یہ واحد اور انوکھا علاقہ ہوگا جہاں ہر گھر کسی نہ کسی شخص کی قبر پر موجود ہیں قبروں پر چار پائیاں ڈالی جاتی ہیں قبروں کو گھوڑا بنا کر بچے کھیلتے کھیلتے بڑے ہو جاتے ہیں اور گھر بنانے کے لیے پہلے منپسند قبروں پر قبضہ ہوتا ہے اور چند برس بعد سات سے آٹھ منزلہ امارت کی تعمیر اس وقت ٹیم لاہور پوچھتا ہے شہر لاہور تخت لاہور کے ایک ایسے علاقے میں موجود ہیں جس کے حوالے سے ہم خود کنفیوز ہیں کہ ہم اس کو قبرستان کہیں یا کوئی آبادی یہ بالکل یہ علاقہ ہے جہاں پر بقائدہ قبرستان کے اوپر گھر بنا دیئے گئے قبضے کیے گئے جس کے بعد الڈی اے کے جانب سے بقائدہ لوگوں کو ان قبروں پر اپنی زندگی اپنا نظام زندگی گزارنے کی اجازت دے دی گئی اس وقت بھی آپ دیکھیں یہ بچے یہاں پر کھڑے ہوئے تو یہ قبریں ہیں اگر میں یہ کیمرہ آپ کو دکھا سکے تو یہ قبریں موجود ہیں جن کو مسمار کیا گیا تھا اور یہ نواز خان نامی شخص کی قبر ہے نواز خان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے بعد آنے والے انسان چاہے وہ اس کی اپنے ہی نسلوں میں سے ہی کیوں نہ ہو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ حکومت اس میں برابر کی شریک ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں کئی ہزار گھر آج بن چکے ہوئے ہیں اور بڑی تعداد میں آبادی یہاں پر رہتی ہے سیاسی لوگ یہاں سے ووٹ حاصل کرتے ہیں میرے دائیں جانب کی بات کی جائے تو اس نواز کے پر یہ بھی قبرستان ہے یہ بھی یہ قبرستان ہے یہ گھر بھی قبرستان کے اوپر موجود ہے میرے سامنے موجود بھی گھر قبرستان یہاں ہر گھر قبرستان کے اوپر بنایا گیا ہے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ انسان یہ بھول چکا ہے کہ ایک دن اس کو بھی مر کے اگر اس کی قسمت اچھی ہوئی تو اس کو قبر نصیب ہوگی ان قبروں کے ساتھ یہ حالات ہوئے ہیں ہم آگے چلیں گے آپ کو دکھائیں گے کہ اس پوری آبادی میں قبروں کی بحرمتی کس طرح سے کی جاری ہے جس کی سرپرستی بقائدہ حکومت وقت خود کر رہی ہے یہاں بڑی تعداد میں لوگ رہتے ہیں بچے پلتے بڑھتے اور بڑے ہوتے ہیں انہی قبروں کے اوپر دکھ برے تکلیف برے دل کے ساتھ اپنے دائیں جانب بھی دکھا ہوا یہ بھی کسی کے پیارے تھے اور میرے بائیں جانب بھی کسی کے پیارے تھے اور اس سے بھی بڑی بدقسمتی کی بات کہ یہ تعویز جس قبر کا ہے مجھے یہ گمان ہے اور میں اس پر بہت تکلیف کے ساتھ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس زمین پر چلنا ہوتا ہے آنا جانا ہوتا ہے چونکہ پوری آبادی یہاں موجود ہے شاید ہم بھی کسی قبر کے اوپر کھڑیں جس کا تعویز بلکل میرے بائیں ہاتھ کے نیچے ہے یہ تعویز یہاں پر موجود کسی قبر کا تھا جس کو مٹا کر گلی بنا دی گئی اور اس سے بھی بڑی بات کہ گندی نالی گزار دی گئی برین گزار دی گئی جس کو قبر کیا گیا ہے آپ یہاں کتنے عرصے سے رہنا ہے میری پیدائش یہاں کی یعنی کہ آپ پلے بڑے آپ یہی پہ ہوئے ہیں سب قبروں کے اوپر ہیں وہ غلط تو نہیں کہہ رہا بلکل صحیح ہے کبھی احساس نہیں ہوا کہ وہ جیسے نواز خان پڑا ہوئے ہیں بلکل کیونکہ گلی کے اندر کل کو شاید میری یا آپ کی یا کسی اور کی قدا نہ کریں قبر بھی کسی گلی کے اوپر ہوگی جہاں پر ہماری ہی آنے والی نسلیں چل رہی ہیں یہ سلسلہ یعنی کہ آج سے نہیں چل رہا یہ تقریبا میں نے آپ کو بولا رہا ہے کہ میری پیدائش کا ہے اور میں اکیلہ یہ نہیں ہے عبادی میں بہت 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 کبزے والے لوگ مافیا نے چلایا کبزے چلا رہے ہیں جب سے یہاں پہ جو عبادی پہلے سے یہاں پہ تھی جنیجو کے ٹائم میں اس نے الڈی اے پاس کیے اس کے بعد مافیا نے اپنا کام شروع کی الڈی اے نے پاس کیے تھے جو الڈی اے سے معاملات ہوئے تھے ان کو بھی ہم دیکھیں گے لیکن آج جو کبزے اسلام کروا رہا ہے اسلام خان صاحب وہ کیسے ہو رہے ہیں بس وہ جو ابھی کسی کو اگر پانچ مرلے کا پلارڈ ہے اور وہ بولتا ہے کہ میں پانچ لاکھ میں دے رہا ہوں یا چار میں دے رہا ہوں تو لازمی کا مجبور آدمی ہے اس نے تو خریدنا ہے باہر تو نہیں خرید سکتا پانچ مرلے کا پلارڈ آپ نے قیمت سن لی چار لاکھ پانچ لاکھ روپے شہر لاہور بہترین علاقہ ہے ریلوے کی یہ زمین ہے ساری اور میں آپ کو اگر بہت کلیرلی اس کی جیوگرفی بتانا چاہوں تو یہ علاقہ واقع ہے یو ایٹی یونیورسٹی کے گیٹ ون کے سامنے سے لے کر لوکوموٹیف شیڈ کے درمیان تک یہ بہت سید عبد الرحمن خان ہو سید جماعت علی شاہ یا سیدہ حمیدہ بیگم یہ بھی کبھی کسی دور میں اسی علاقے میں لائے گئے ان قبرستانوں میں تدفین کے لیے لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آج خوش قسمتی سے یہ چار چھے قبریں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں ان میں ان کی قبر بھی موجود ہے جو اس وقت تک بچی ہوئی ہے لیکن چار دیواری کر لی گئی ہے مکان بنانے کے لیے قبضہ کرنے کے لیے اور وقت کا انتظار ہے کہ کب ان کا پیچھا کرنے والے یا ان کو جاننے والے ان کی نسلوں کے لوگ یہاں آنا بند کرتے ہیں تاکہ یہاں پر تعمیرات کا کام شروع کیا جائے میں آپ کو یہ قبر دکھاؤں یہ تین مختلف لوگوں کی قبریں ہیں جن کو اکٹھا بنایا گیا تھا آج بدحالی زبوحالی اور خستہ حالی کا شکار موجود ہے ماں جی مجھے ایک چیز بتائیں کہ یہ ساری آبادی قبرستان پر موجود ہے اور آج یہاں پر کئی قبرستان بن چکے ہیں گھروں میں بھی قبریں ہیں گلیوں میں بھی قبریں ہیں کبھی خوف نہیں آیا کہ قبروں کا احترام بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس بارے میں پوچھا جا سکتا ہے بھائی آم آج کے نہیں رہے ہمیں ایک صدیق گزر گئی ہے صدیق ہے تو پرانی قبریں گئے ہیں وہ بیس سال پرانی گلیوں میں موجود ہیں بس ہر ہی ہماری گلیوں میں کافی عرصے کہ ہم رہا رہے ہیں کیونکہ derniقل بیس ہم رہا یہاں پر رہنے والے اپنی قبریں جا کے باہر بناتے ہیں کیونکہ یہاں کے حالات ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر چور روزانہ قبریں چوری کرتے ہیں ایسا ہی ہے نا آپ کا رہنے والے ہیں میں یہیں گے رہنے والا ہوں مجھے یہ بات بتائیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کبروں کے اوپر رہتے ہیں کبرے میں اسمار کرتے ہیں پتہ ہے دیکھو میری بات سنو یہ سارے جتنا بادی ہے نا میری بات سنو یہ مل جو بنی ہوئی ہے یہ کبرستان کے اوپر بنی ہوئی ہے پرویز الائیکی آپ اس سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے کیوں بنائی ہے اتنی امیر ہیں آپ کے پاس پیسے بھی ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں یہ تو چلو مارے لوگ ہیں جس وقت انیس سو اٹھتر چتر کے یہاں پہ رہنے ہیں پہلے چوپڑیاں تھیں یہاں پہ نالی ٹیپ تھیں یہ چوپڑیاں تھیں وہ مزوری کرتے تھے وہ یہیں پہ آنکے سو گئے یہیں پہ ممکان بان گئے ایسے یہ بادی بن گئے لیکن یہ تو سٹارٹنگ میں امیر تھے انہیں نے کیوں ایسا کام کیا کہ یہ رشتری بڑھا لی اپنی کموت میں انہیں نے کبر کا اترام کتنا ضروری ہے پرانے پاک جز رہا اترام کے حوالے سے میں آ رہے ہیں لیکن مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ کے اس علاقے میں کیا چل رہے ہیں کبروں پہ گھر بنے جا رہے ہیں کبزے ہو رہے ہیں کبروں کے اوپر ان نالیاں گندی نکلی جا رہی ہیں کیا لوگ بھول گئے ہیں کہ مر کے ہمیں بھی نیچے جانا ہے یہ موت بھول ہے انہوں میں مرنا نہیں ہے یہ مرنے باری قوم نہیں ہے انہوں نے مرنا ہے آپ کا گھر کام پہ میرا گھر ہائی رہی ہے رہتے کام پہ میں یہ مسجد میں رہتا ہوں اچھا اب یہ مسجد بھی قبرستان میں یہ مسجد یہ علاقہ قبرستان کے لیے لیکن جب بنائی تھی یہ پلاٹ تھا کیسے پلاٹ تھا پلاٹ اس قبرستان میں تو جگہ ہی باقی نہیں تھی یہ قبر کی بھی جگہ نہیں تھی یہ پلاٹ اندر کہاں سے خالی ہے یہ اندر خالی نہیں ہے ہم نہیں کہتے کہ یہ خالی تھا یہ پہلے قبریں تھی کسے وقت میں لیکن یہ پلاٹ کی شکل کے اندر سے جب ہم نے یہ مجھے کیا میار آپ سمجھتے ہیں کہ کتنے سال ایک مردے کی قبر کو گزر جائے تو اس کے بعد اس کی وہ یہ پرانے زمانے والی بات ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کوئی بھی چیز اوپر بند سکتی ہے کم مز کم چالیس سال چالیس سال بعد آپ اس قبر کی ایسی تحسی کرنے کا حق رکھتے ہیں جب چالیس سال قبضان رہے اس کے بعد پھر اس کو جو بچائے قبضان بنا دے یا کوئی اور کیا یا قبضہ کرنے نہیں قبضہ کرنے یہ سارے قبضے ہیں اس کے بعد پھر چالیس سال بعد آپ کے نظرے قبضے کی اجازت مل جاتی ہے چالیس سال بعد قبضے کی اجازت مل جاتی ہے چالیس سال کے بعد قبضہ کر سکتے ہیں وہاں تو یہ آپ کو کس نے بتا رہا ہے ابا جی یہ مسئلہ ہے چالیس سال بعد آپ وہاں قبضہ کر کے اپنی عمارت بنا سکتے ہیں آپ یہ مسئلہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ قبرستان چالیس سال قبرستان رہے اس میں قبریں نہ بنے بلکول سیدار رجب کچوی نبار